اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم سیر کرنے والے ہیں کلہ مروڈ کی جو کہ بہاولپور سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر مجود ہے میں اپنے گار سے ساڑھے آٹھ بجے نکلا ہوں اور تقریباً میں 11 بج کر 30 منٹ پر وہاں پہنچ جاؤں گا یہ میرا درانیاں رہے گا تقریباً 3 گھنٹے کا ابھی میں ائرپورٹ روڈ پر ہوں اور ائرپورٹ بہاولپور کے نزدیک سے گزر رہا ہوں ایک سائیڈ پہ ائرپورٹ ہے اور دوسری سائیڈ پہ ڈی ایچ اے بہاولپور ہے اور میں ون وی کے اوپر اڈہ بطالی اڈے کی طرف جا رہا ہوں جو کہ یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر مجود ہے اور وہاں سے پھر میں کڑ والے بنگلے کی طرف موو کر جاؤں گا یہ ازمان روڈ ون وی ہے اور بہت زبردست روڈ بنی ہوئی ہے اور یہاں پر بائک چلانے کا بھی مزہ آ رہا ہے اور میرے ساتھ دو ساتھی اور بھی ہیں اور وہ دوسری بائک پر ہیں تو ہم جا رہے ہیں کلم روڈز رستے میں ہم ٹھہریں گے منصورہ چوکی منصورہ چوکی کے ساتھ ہی بلکل منصورہ ریلوے سٹیشن ہے جو ایک صدی پہلے بنایا گیا تھا اس کو بھی وزٹ کریں گے تو ابھی ہم اڈہ تیرہ سولنگ پہنچ چکے ہیں اور اڈہ تیرہ سولنگ کو کراس کر رہے ہیں یہ بہاولپور سے تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر مجود ہے اور یہاں سے ہمارا جو جہاں سے ہم نے ٹرن کرنا ہے مین روڈ کو چھوڑ کے ایک سنگل روڈ پر جانا ہے دوسرے ساتھیوں کے پاس ہونڈا 1-25 ہے اور ہمارے پاس CB-150 ہے اور ہونڈا 1-5 جو ہے وہ سپیٹ میں زیادہ ہے اور ہونڈا جو CB-150F ہے اس کی سپیٹ اتنی نہیں ہے وہ تقریباً نوے تک جاتا ہے نوے پچانوے تک اور ہونڈا 1-5 جو ہے وہ 120 کا میٹر پورا نکال رہا ہے اور ساتھ والے ساتھی جو ہمیں مزاگ کر رہے ہیں وہ کبھی بار بار کبھی بائیک آگے نکال رہے ہیں کبھی پیچھے نکال رہے ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ایک جوس والی شاپ پر یہ جوس والے بھائی کو ہم نے آرڈر کیا ہے اور یہ مٹھے کا جوس نکال رہا ہے چار گلاس ہم نے آرڈر کی ہیں تو یہ کافی مہنگا دے رہا تھا جوس ڈیڑھ سو روپے کا گلاس اب نکل پڑے ہیں ہم کڑوالا بنگلہ کی طرف اور کڑوالا بنگلہ پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہم نے فوٹا باس کی طرف ٹرن کرنا ہے اور ابھی ہم نہر کے اوپر سے گزریں گے یہ پرانا پل ہے اور کڑوالا بنگلہ دو عصوں میں تقفیم ہے آدھا نہر کے ادھر ہے اور آدھا نہر کی دوسری سائٹ پر موجود ہے اور جیسے ہم پل کراس کرتے ہیں پل کراس کرنے کے بعد ہم اپنے دائیں طرف مڑتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں یزمان اور فوٹا باس کی طرف اور اب ہم نکل رہے ہیں فوٹا باس کی طرف جو روڈ جا رہا ہے اس کی طرف اور یہ ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا چولستان سے ہوتا ہوا یہ روڈ مروڈ اور فوٹا باس جائے گا جیسے ہی کڑوالے سے نکلتے ہیں تو اب تو بہت زیادہ روڈ کے اوپر آپ کو عبادی نظر آتی ہے چولستان ڈیزرٹ میں بھی لوگوں کو زمینیں الارڈ ہوئی ہیں اور یہاں گندم اور کپاس کاشت کی ہوئی ہیں یہ روڈ جو ہے یہ تقریبا کوئی پندرہ سے بیس سال پہلے بنی تھی اس سے پہلے تو یہ سارا ڈیزرٹ ہی تھا تو ڈیزرٹ کے اندر سے ہی گاڑییں گزر کر جاتی تھی تو یہ ابھی جو روڈ بنی ہے جو تقریبا بیس سال ہی ہوئے تو یہاں سے یہ ایک روڈ چلی گی لاتا سنگار اور ایک چلی گی فوٹا باس کی طرف اور ہم اڑے ہیں فوٹا باس کی طرف اور یہاں سے تقریبا ہمارا سفر تقریبا جو بقیہ ہے تقریبا ستر پہ ستر کلومیٹر ہے اور ہم اپنے سفر کی طرف رما دمائیں جو چولستان ڈیزرٹ میں سے ہو کر گزرتا ہے ڈیزرٹ جو ہے یہاں چولستان کا جو علاقہ ہے وہ جہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ بہاولپور کی حدود ہے اور دوسری سائیڈ پر بہاولنگر کی حدود ہے یہ دونوں اطلاع کے اندر چولستان ڈیزرٹ واقعہ ہے اور یہ قومی شعرہ بہت مصروف اشارہ ہے جب یہ نہیں تھی تو یہاں سے بسیں اور ویگنیں چلتی تھی وہ ڈیزرٹ کے اندر سے گزرتی تھی اب یہ مین روڈ بن چکا ہے بڑا دبردست قسم کا روڈ ہے اور اب ہیوی ٹریفک بھی یہاں سے چلتی ہے مال بردار ٹراک اور چیزیں یہاں سے گزرتی ہیں منصورہ ریلوے سٹیشن آ جاؤ گا منصورہ چوکی اور ریلوے سٹیشن سٹیشن اے یہ ہے منصورہ سٹیشن اے ہی ہے یہ رستہ اے ہی جاندہ ہے ابھی ہم پہنچے ہیں منصورہ چوکی اور چوکی کے بلکل پیچھے ہی منصورہ ریلوے سٹیشن ہے اس کے ساتھ ہی یہ رستہ تھا ایک مربع ڈیرہ بنا ہوا تھا ٹیول بھی چل رہا تھا یہاں سے ہم نے تھنڈا پانی پیا موند ہویا اور منصورہ ریلوے سٹیشن کی طرف چل پڑے منصورہ ریلوے سٹیشن جو ہے یہ یدمان منصورہ مروڈ فوٹا باس ریلوے لین پر آتا تھا اور یہ ریلوے لین قیام پاکستان سے پہلے ہی اس کو اٹھا دیا گیا تھا یہ بند کر دی گئی تھی اور اس بلڈنگ کو دیکھ کر ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ یہ کڈیڑ صدی پرانا ریلوے سٹیشن ہے یہ بہت ہی زبردست کنڈیشن میں اب بھی موجود ہے ریلوے سٹیشن کا جو نام ہے وہ ہندی انگلیش اور اردو میں باہر لکھا ہوا تھا اور اندر اس کا گدام روم پارسل روم ٹکٹ گار اور ویٹنگ ایریا بہترین کنڈیشن میں موجود ہے بلڈنگ تو اتنی بڑی نہیں ہے چھوٹی سی بلڈنگ ہے لیکن ہے صاف ستری آج بھی لش کنڈیشن میں موجود ہے نیچے فرش بلڈنگ کی چھت کمرے اب بھی بہت ہی زبردست کنڈیشن میں موجود ہے موسیقی 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 ابھی ہم چل پڑے ہیں کلم روڈ کی طرف جو جہاں سے تقریباً کوئی تیس سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور اب ہم چلے گئے ہیں ڈیزرٹ کے اندر روڈ کو چھوڑ دیا ہے میٹل روڈ کو چھوڑ کر ڈیزرٹ کے اندر چلے گئے ہیں اور ڈیزرٹ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے کلم روڈ چولستان میں بادکاری سکیم چل رہی ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے فیدہ اٹھایا ہے اور چولستان کے اندر بھی رکبے عباد کی ہیں جہاں پہ ذمہ دارہ ہو رہا ہے ابھی کپاس کی فصل لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہے جو کہ اب چنائی ہوگی اور نومبر میں گندم کی بجائی کا ٹائم ہو رہا ہے اور جہاں گندم کاشت کی جائے گی یہ ایک اور جگہ آگئی ہے یہاں ٹیول چار رہا تھا چولستان کے اندر پانی بھی زیرے زمین مٹھا تھا ٹربائن لگی ہوئی تھی اور یہ سارا سسٹم سولر پہ تھا اور یہ پانی کے اندر سے میں نے بائک کو گزارا ہے ابھی اور گزار کے دوسری سائٹ پہ کھڑا کیا ہے جہاں سے پانی پیئیں گے موہہ دوئیں گے کیونکہ تمپریچر کافی زیادہ ہے اور آج جو تمپریچر ہے وہ ٹھوٹی ون کے قریب آج کا تمپریچر ہے گرمی کافی زیادہ ہے تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں قلعے کی طرف جہاں سے جو قلعے کا فاصلہ ہے وہ تقریباً پندرہ کلومیٹر ہے اور دس کلومیٹر ڈیزرٹ کے اندر ہمیں گزار کے جانا پڑے گا اور یہاں سے ہم پھر روانہ ہوتے ہیں دس کلومیٹر کے بعد میٹل روڈ آ جائے گی اور پھر قلعے کی حدود آ جائے گی تو ابھی ہم چلے ہیں یہاں سے قلعے کی طرف اور رستے میں جو انا ڈیزرٹ کافی تھا اور ریت میں بائک پھستے پھساتے یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں اور آگے میٹل روڈ شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی قلعہ آ جائے گا ابھی ہم دوستو پہنچ چکے ہیں قلعے کے اوپر اور یہاں قلعے کی طرف مڑنے لگا ہوں اور مڑ کے یہ کچھا رستہ اوپر جا رہا ہے اور قلعہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹیلے کے اوپر ایک پاڑی نمات ٹیلہ ہے اس کے اوپر واقعہ ہے اور اس کی انچائیز روڈ سے میٹل روڈ سے تقریباً کوئی دھائی سو تین سو فوٹ تو ہو گئی اور یہ کچھا رستہ اوپر جا رہا ہے اور یہ سارا قلعے کا ہی ایریا ہے اور اس کی ابھی باؤنڈری اور چیزیں اب وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں تو اندر چل کے دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کی تاریخ کے مطلق بھی ساری باتیں بتاتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا کہتی ہے کس نے بنایا تھا اور کب بنا تھا کلہ مروٹ زلہ بہاون لگر کی تحصیل مروٹ میں واقع ہے یہ شہر ڈیزرٹ کے بیچو بیچ واقع ہے کلہ مروٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی اپنی تاریخ رکھتا ہے یہ کلہ رکبے کے لحاظ سے جتنے بھی کلے ہیں ان سے پرانا اور بڑا تھا اس کے اندر شہر اور گھر آباد تھے اس کے چاروں طرف بہت بڑی بڑی انچی دیواریں مجود تھیں اب یہاں اس کے کھنڈرات ہی واقعہ ہیں باقی دیواریں گھر چیزیں سب ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور اس کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ اس لین میں تقریباً سترہ کلے تھے مروٹ کلہ سب سے بڑا تھا اس کے قریبی جو کلہ ہیں ان میں جام گڑ ہے موج گڑ ہے میر گڑ ہے اور کلہ دراور ہے اور یہ سارے قلے اپنی تریخ رکھتے ہیں مروٹ کلہ جو کلہاری قبیلے کے جاتوں کی ایک نسل میں سے ہے یہ قلہ گیارویں صدی میں عباد کیا گیا کلہاری قبیلے نے یہاں کے مقامی بادشاہ کے ساتھ لڑائی لڑی جس کے بعد یہاں کا مقامی بادشاہ یہ لڑائی ہار گیا اور اس طرح یہ والا قلہ کلہاری قبیلے کے پاس چلا گیا اور یہ مروٹ جو ہے یہ اس کا دارل حکومت رہا ہے ایکچل جو پرانا شہر تھا وہ یہی تھا قلے کے اندر ہی مروٹ شہر واقعہ تھا اب یہاں سے کوئی سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر مروٹ کا شہر واقعہ ہے جو اب مجودہ شہر ہے موسیقی دوستو اس کا جب مشاہدہ کیا تو اس کے اندر یہ دبل اور ٹپل سٹوری تیخانیں موجود ہیں جو کہ زمین کے اندر ہیں اور اب بھی وہ کافی بہتر حالت میں ہیں لیکن اوپر والی جتنی بھی بلڈنگ ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہے بسمار ہو چکی ہے اور جو اندر تیخانیں ہیں وہ بھی پانی بارشی پانی کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور یہاں پر موجود ایک بزرگ کا مزار بھی ہے دوستو چولستان کے اندر بہت ہی اچھی کنڈیشن میں بھی کلے موجود ہیں اور بہت سارے کلے جو ہیں وہ بسمار ہو چکے ہیں اگر گورنمنٹ توجہ دے تو یہ ایک ٹورس اور پکنک پوائنٹ بھی بن سکتا ہے جہاں ہم آئے تھے یہاں کافی لوگ وزٹ کے لیے آر ایڈی پہلے ہی آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ کافی راشت تھا اور ہم بھی بہاولپور سے اسے وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے جبکہ یہ اب پورا کا پورا بسمار ہو چکا ہے جیسے ہی ہم بہاولپور کے لیے واپس نکلے تو روڑ کے اوپر ایک بہت بڑا کیمل کا گروپ جا رہا تھا یہ لوگ چرواہیں ہیں جو چولستان کے اندر اپنے کیملوں کو چرہاگاہ میں لے کر جاتے ہیں تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ایک بچے کو پکڑا اور اس کی ویڈیو بنانے لگ گئے یہ بچہ بہت ہی کیوٹ تھا اور بہت ہی شرارتے کار رہا تھا دوستو اب ہم واپس نکل پڑے ہیں بھاولپور کی طرف میں امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو یہ ویلاغ بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویلاغ پسند آیا ہے تو لائک سسکرائب شیئر کریں اللہ حافظ